موسیقی مسیح سیر کی محبت میں آپ سب بہنوں اور بھائیوں کو اسلام میں خدا کے خادم پاسٹر کامران آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں گے بائیبل مقدس کا تعریف تو میرے زیزو سب سے پہلی جو بات ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ بائیبل مقدس کا نام اور اس کا لقب بائیبل مقدس ایک انگریزی زبان کا لفظ ہے جو یونانی لفظ ببلوس یا ببلیا سے لیا گیا ہے اور جس کے معنی کتاب یا کتابوں کا مجموعہ ہے تو جب ہم اس کی روٹ میں جاتے ہیں جب اس کو آغاز میں جب ان اس کو سیکھتے ہیں قدیم زمانے سے سیکھتے ہیں جب ہم اس کا آغاز سیکھتے ہیں بائیبل مقدس کا تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ بائیبل مقدس جب لکھی گئے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کلام جو خدا کا لا تبدیل کلام ہے یہ پتھروں کی لوہوں پر لکھا گیا اور پتھروں کی لوہوں میں ہی اس کو سنبھالا جاتا تھا اس کو ترتیب دیا جاتا تھا اس کے بعد ایک درخت جسے پاپائرس یا کچھ لوگ پیپرس بھی اس کو کہتے ہیں اس درخت کے جو اس کی شاخ ہوتی تھی اس کے جو تنے ہوتے تھی اس کو کوٹ کر اس کو پریس کر کے اور پھر اس کی شاخوں پر یہ خدا کا کلام لکھا جاتا تھا اور میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ یہ خدا کا کلام یعنی بائیبل مقدس اس کے بعد پھر تمہار کی شکل میں آیا اور تمہار کی شکل کے بعد جب ہم اس کو دیکھتے ہیں پھر یہ ہمارے پاس ریٹن فارم کے اندر یعنی کاغذی تحریر میں ہمارے پاس آیا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزو لفظ بیبلاؤس اس کو اس لیے نہیں کہتے کیونکہ یا ہم کہہ سکتے ہیں اس لیے نہیں کہتے کہ یہ چھاسٹ کتابوں کا مجموعہ ہے بلکہ بیبلاؤس ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ دنیا جہان کی تمام دنیاوی کتابوں سے عالی افضل اور موتبر ہے اس لیے ہم اس کو بیبلاؤس کہتے ہیں اور یہ تمام کتابوں سے فوقیت اور بلند و بالا ہے آپ یوں کہہ سکتے ہیں جیسے زمین سے آسمان بلند ہے ویسے ہی خدا کا کلام باقی تمام کتب سے بلند و بالا اور تمام کتب سے فضیلت والا اور افضل اور موتبر اور لا ریب کلام ہے تو میرے عزیزو ہم چلتے چلتے سیکھتے جائیں گے مقدس کلام کے حوالے سے میں چاہوں گا تھوڑے عرصے میں بائبل مقدس کے تعریف کو آپ سب کے سامنے رکھوں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو لقب بائبل ہے یہ کسی انسان نے نہیں رکھا بلکہ ہم جب ہم کتاب مقدس میں پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس خدا کا جو کلام ہے یہ خود اپنے لقب کو منشن کرتا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں مقدس مرکس رسول کی لکھی گئی معرفت انجیل اس کا بارمہ باب اور اس کی چھ بیسویں ہے مقدس لکہ رسول کی معرفت لکھی گئی انجیلی بیان اس کا تیسا باب اور اس کی چار ہے پھر عمال کی کتاب پہلا باب اور اس کی بیسویں ہے اور اس کے بعد عمالہی کی کتاب ساتویں باب اور اس کی بیالیسویں آیت مبارکہ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں زبور چالیس کی ساتھ اور عبرانیوں دس کی ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں اور ان جب ہم آوالوں کے آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو لفظ کتاب یا کتابوں کا مجموعہ یعنی ببلوز یہ خدا نے خود خود یہ منتقب کیا ہے اور میں بتانا چاہتا ہوں تین سو اٹھانوے سے چار سو چار کے درمیان ایک شخص جان کرسٹینز ہے اس نے اس کو یہ لقب دیا تو پھر یوں یہ چھوٹا سا تعرف میں آپ کے سامنے بائبل مقدس کا رکھا اور بتاتا چلو یہ خدا کا جو کلام ہے اس کو پھر ابواب میں تبدیل کیا گیا ابواب کے بعد پھر اس کو آیات میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا خدا کے کلام کو اور ابواب میں کرسٹوفر سوری کرسٹوفر نے سٹیفن لینڈن اس نے اس ابواب میں اس بائبل مقدس کو تقسیم کیا یا ڈیوائیڈ کیا تو یہ تھا میرے عزیزو بائبل مقدس کا مختصرن تعارش جو میں نے آپ کے ساتھ کے سامنے رکھا اور یہی خدا کا کلام چلتے چلتے ہم سیکھیں گے ایک لفظ اور اسی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کو استلاحی نام کے طور پر ہم جانتے ہیں یعنی کلام خدا مقدس کلام کلام خدا کلام حق کچھ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کلام خدا میرے عزیزو یہ جو استلاحی جو نام ہے یہ سب سے زیادہ پرمانی پرأثر اور مکمل ہے کیونکہ بائبل مقدس خدا کا انسان سے ہم کلام ہونا ہے یعنی بائبل مقدس کا مطلب ہے خدا کا آدمی سے یعنی انسان سے ہم کلام ہونا ہی بائبل مقدس ہے تو یہ میرے عزیزو بائبل مقدس ہے اور میں آپ سے ایک اور بات کرنا شاہد ہوں میرے عزیزو بائبل مقدس کی یعنی کلام خدا کے کلام کی چار اشکال ہیں جب ہم کسی سے پوچھتے ہیں میرے پاس یہ ایک زندہ خدا کا لا تبدیل کلام ہے جو آپ کے سب کے سامنے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیا اس کے علاوہ بھی خدا کا کوئی کلام ہے تو میرا جواب ہاں ہے جی ہاں خدا کا اور بھی لا تبدیل کلام ہے میں آپ کو آج چار اشکال کلام مقدس کی بتانا چاہتا ہوں نمبر ون نوٹ کر لیجئے نمبر ون یہ کہ بائبل مقدس یعنی خدا کا کلام خدا نے بول کر پہلی قسم یعنی پہلی شکل جو ہے خدا نے بول کر یہ کلام جب آپ تخلیق کائنات کے پیدائش کی کتاب میں تخلیق کائنات پہلے ہی چپٹر میں پڑھتے ہیں تو خدا نے بول کر کلام کیا اپنے مو سے بول کر تو یہ کلام کی پہلی شکل ہمیں نظر آتی ہے کہ خدا بے جان چیزوں سے کلام کر رہا ہے زمین و آسمان سے کلام کر رہا ہے سورج جان ستاروں سے دریاؤں سے پہاڑوں سے چریند پریند سب سے کلام کر رہا ہے یہ کلام کی پہلی شکل ہے اور دوسری شکل جو میں آپ سب کے سامنے رکھنا ہے پہلی شکل ذہن میں رکھیں خدا نے بے جان چیزوں سے کلام کیا دوسری شکل دوسری شکل یہ ہے خدا نے اپنے نبیوں سے خوابوں اور رویاوں کے ذریعے خدا نے کلام کیا آپ دیکھیں دانیل مقدس حجکیل نہمیہ ازرا اور خوصیہ جتنے بھی انبیاء گزریں انبیاء سگریہ انبیاء اکبر جتنے بھی انبیاء گزریں خدا نے ان سب کے ساتھ خوابوں یا رویاوں میں کلام کیا جب آپ دانیل کے کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ملے گا کہ خدا نے رویا بھی اس کو دی اور پھر خواب بھی دیئے تو یہاں سے ہم امیت سیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے خوابوں اور رویاوں کے ذریعے بھی کلام کرتا ہے تو یہ بھی کلام کی دوسری شکل ہے اور تیسری جب آپ ہسکیل کے کتاب پڑھے تو وہاں پر بھی آپ کو رویا کا ذکر ملے گا خدا رویا میں اپنے بندہ ہسکیل سے کلام کرتا ہے اور تیسری جو شکل ہے وہ تجسمِ کلام مجسمِ کلام تجسم ہے یعنی کلام کا جسم اختیار کر لینا وہ کلام جو پہلے خدا نے بین جان چیزوں سے کیا وہ کلام جو خوابوں اور رویاوں کے ذریعے ہوا اور پھر اسی کلام نے جسم اختیار کیا اور اس کلام کا نام یسو ناصری ہے آمین جی وہ کلام ایک کنواری کے بطن میں رکھا گیا اور میں آپ کو عزیزوں بتانا بتانا چاہتا ہوں جبکہ کرسمس کے ایام چل رہے ہیں تو ہم سب کے ذہن میں ایک بات چل گئے کہ یسو مسی کے پیدائش اصل میں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں یسو مسی کے لیے لفظ تولد استعمال ہوا ہے تمہارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اس کا مطلب یہ ہے وہ چیز جو پہلے سے موجود ہو اور وہ سامنے آ جائے یہ تولد ہے پدائش ہوتا ہے کسی چیز کو نئے سرے سے بنانا نئے سرے سے اس کو تخلیق کرنا یہ پدائش ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یسو مسی آج سے نہیں ہے یسو مسی دو ہزار سال پہلے سے نہیں ہے بلکہ وہ ازل سے ہے اس کے بارے میں کسی کو کوئی پتا نہیں ہے سوئے خدا کو اور خدا کے بیٹی اس لئے اس کے لئے تولد استعمال ہوا ہے اور یہ وہی کلمہ ہے جب ہم مقدس یوہنہ کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کے پہلی آیات پڑھتے ہیں ابتداء میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ میرے زیزو یہ یسو ناسی یہ وہی کلام ہے جب جو خدا کے موں میں تھا اور پھر خوابوں اور ریاؤں کے ذریعے اور اب اسی کلام نے جسم اختیار کر لیا ہے تب ہم یسو ناسی کو خدا تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں کیونکہ بیٹے کا لفظی مطلب ہی یہی ہے نکلا ہوا اور یہ خدا کی ذات سے نکلا ہوا ہے اور چوتھی مقدس کلام کی جو شکل ہے وہ یہ ہے کتابی شکل جو ہم سب کے سامنے ہیں یہ in written form یعنی کتابی شکل کے اندر خدا نے کلام کیا یہ کلام جو ہے یہ لکھا گیا اب میرے زیزو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کلام کسی بھی شکل میں ہوا کسی بھی روپ میں ہوا اس کا مقصد یہ ہے کہ دوسروں کو اپنی طرف کھینچنا خدا نے جب خوابوں اور رویوں کے ذریعے کلام کیا مقصد یہ تھا تو خدا اپنے نبیوں کے ذریعے بتانا چاہتا گنے گاروں کو میرے پاس لائے جائے پھر جب مجسم ہوا یہی کلام مقصد یہی تھا تاکہ گناہوں کا بوجھ اٹھائے اور گنے گار ایک بار پھر سے خدا کے قربت میں آئے اور آج یہ جو ریٹن فارم کے اندر کتابی شکل میں ہمارے پاس کلام ہے اس کا بھی آج مقصد یہی ہے کہ بہت سارے لوگ خدا کے پاس ہیں تو میرا ایمان ہے میرے عزیزو آج کی جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں ہم سب نے بڑی بڑی مقصد